پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس سے خطاب کہا سیاست کو اس وقت ترجیل نہیں دینی لیکن اپنے اصل حدب پر نظر رکھنی ہے اصل مقصد عوام کے خادم کا کردار ادا کرنا ہے یہ اجتماعی امتحان ہے اس میں اجتماعی طور پر ہی سرخرو ہو سکتے ہیں اہم ترین معاملے پر بھی سیاسی رہنماؤں کی ارناکے بت نہیں ٹوٹے اجلاس سے عمراند خان کے جاتے ہی شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی باک آؤٹ کر گئے شاہ محمود قریشی کے اپوزیشن لیڈر سے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کہا شہباز شریف بڑے پن کا مظاہرہ کرے اجلاس سے واک آؤٹ سمجھ سے بالاتر ہے سب نے مل کر اس چیلنج کے خلاف پالیسی بنائی ہے اس وقت خود نمائی کریں نہ اپنی پذیر آئی فردوس آشکوان کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر پھر چڑھائی کہا اپوزیشن بے وقت کی راگنی علاپنے کی بجائے ون پوائنٹ ایجنڈے پر متفق ہو مزید کہا شہباز شریف کے دور میں پنجاب میں سہت کا شعبہ تنزلی کا شکار ہوا اپنی جائدادیں اور وسائل ملک میں واپس لائیں اپوزیشن تنقید ضرور کرے لیکن حل بھی پیش کرے وفاقی کابینہ کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کئی فیصلوں کی منظوری فردوس آشکوان کہتی ہیں ایک ہزار ارب سے زائد کا مواشن ریلیف پیکج وزیراعظم کی عوام دوسری کا ثبوت ہے وزیراعظم پنجاب سردار اسمان بزدار کا کہنا ہے ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کو خصوصی رسک الاؤنس دیا جائے گا وزیراعظم نے انجینرنگ یونیورسٹی کالا شاہ کاکو کا دورہ بھی کیا کیمپس میں بارہ سو بیڈز کی سہولت موجود ہے حکومت نے انٹرنیشنل فلائٹس کے بعد تمام علاقائی پروازیں بھی منسوخ کر دیں فلائٹ آپریشن کل صبح چھے بجے سے دو اپریل تک معتل رہے گا ملک بھر میں ٹرین آپریشن بھی 31 مارچ تک بند کیا جا چکا درینہ دوست مشکل وقت میں پھر کام آیا چین سے امدادی سامان لے کر خصوصی دیارہ کھراچی پہنچ گیا ائرپورٹ پر وزیر علا مراد علی شاہ نے N95 ماس اور دیگر امدادی سامان وصول کیا علماء کرام کی عوام سے روزانہ رات دس بجے آزانے دینے کی اپیل کہا مساجد گھروں اور دفاتر کے چھتوں پر آزانے دی جائیں حکومت جبے کو یومِ توبہ کے طور پر منانے کا سرکاری سطح پر اعلان کرے مساجد میں روزانہ پانچ وقت تین اضافی آزانے دی جائیں اٹک میں سستہ آٹا لینے والوں کی لمبی کتا ہے سرگودہ کے بازاروں میں شہریوں کا رش شجاہ آباد میں مارکیٹس اور دکانیں کھل گئیں عارف والا میں آٹھا سیل پوائنٹ پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی شدید بندی رہی انڈیکس میں تیرہ سو چھتیس پوائنٹس کی کمی ستائیس ہزار دو سو اٹھائیس کی سطح پر آ گیا مارکٹ میں چار اشاریا ارسٹھ فیصد کے گراوٹ ٹریڈنگ دو گھنٹے بواتل بھی رکھی گئی ادھر ڈالر کی پھر انچی اڑان انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا ایک سو باسٹھ روپے کا ہو گیا کراچی میں دودھ بیس روپے سستہ ریٹیل مارکٹ میں دودھ نوی روپے کلو میں فروخت ہونے لگا خپت کم ہونے پر دودھ چند روز میں مزید سستہ ہونے کا امکان ہے اور پچیس مارچ انیس سو بانوے پاکستان کی کرکٹ تاریخ کا سنہرہ دن آج سے اٹھائیس برس قبل پاکستان نے امران خان کی زیر قیادت ورلڈ کپ جیتا پاکستان کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والے وسی مکرم کو آئی سی سی کا خیراج تحسین آس پاس جو ممالک ہیں اور جو دوسرے ملک جہاں ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں ان کی اگر ایکانومیز جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ میں بھی کمی آئی گی ساتھی ساتھ جو ریمیٹنسز پچھلے چار ماہ سے مسلسل بڑھ رہے تھے یہ ہمارے ایکسپیٹریٹ جو باہر ہمارے ورکرز ہیں وہ بھیجتے ہیں تو اگر یہ جن ممالک میں رہتے ہیں جیسے سعودی عرب یا یو اے ای یا انگلنڈ یا امریکہ ان کی ایکانومیز اگر کمزور ہوں گی تو یہ ریمیٹنسز میں بھی کمی آ سکتی ہے اسی طرح سے ہمارے اپنے ملک کے اندر اگر اقتصادی جو گہمہ گہمی ہے اور جو اقتصادی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کم ہوں گی تو لوگوں کے عمدنی میں بھی ایک طرح سے کمی آئے گی اور ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ بھی کمزور ہوں گے تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جبکہ ہمارے لوگ ایک دشوار سیچویشن میں ہیں کس انداز میں حکومت جو ہے ریسپونس دے تو حکومت آپ کو پتا ہے ہمارا ایک آئینی نظام ہے جس میں صوبوں کی بڑی اہمیت ہے اور کئی فیصلے ہیں جو وہ خود لیتے ہیں لیکن وفاق اور صوبوں کی حکومتیں اس وقت مل کے چل رہی ہیں اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک یونائٹڈ جو ہے سٹریٹیجی ہو اس سلسلے میں اس وقت جو پروگرام جس کی تفصیل میں بتانے جا رہا ہوں جو کل پرائم نسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے پیش کیا اس کے جو بنیادی جو نکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا تو جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس پروگرام کی یہ تقریباً ایک اشاریا یا سوہ ٹریلین یعنی سوہ کھرب روپے کا ٹوٹل جو ہے پیکیج ہے اور اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ کہ جو مزدور اس موقع کے اوپر اپنی امپلائمنٹ جو ہے وہ کھو دیں گے یا جو امپلائمنٹ میں کمی ہوگی اس سے متاثر شدہ جو مزدور ہوں گے بزنس وہ اس کے لیے دو سو ارب روپے ہم رکھ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے دیے جائیں گے یہ بزنس کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے آئیڈنٹیفائی کر کے ان کو پہنچائے جائیں گے یہ پیسے یہ دو سو بلین جو ہیں یہ وفاق دے گا اس کے علاوہ اگر صوبائی حکومتیں بھی دیں گی تو اس میں مزید اضافہ ہوگا پھر ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کے لیے ہم نے ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جلد سے جلد پیسے پہنچیں یا جو انگریزی میں لیکویڈیٹی کہی جاتی ہے تاکہ وہ ان کا جو ہے کام بلکل ہی نہ رک جائے اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک سو ارب روپے کے ان کو ٹیکس ری فنڈز فوری طور پر دیں گے تیسری چیز یہ کہ جو چھوٹے بزنس ہیں جن کو ایس ای میز کہا جاتا ہے اور اگری کلچر سیکٹر کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ایک سو ارب روپے اس ان کے جو ایکٹیوٹیز ہیں اور ان کے جو کام ہیں ان کو بڑھانے کے لیے دیے جائیں اس میں جو اگری کلچر کا سیکٹر ہے زراد کا اس میں کوشش یہ ہوگی کہ فرٹلائزر کی قیمت بھی کم کی جائے اور ان کو دوسرے طریقوں سے بھی سبسیڈائز کیا جائے اور جو سمال یعنی چھوٹے کارخانے ہیں یا چھوٹے بزنسز ہیں ان کو انٹریسٹ اور پرنسپل جو بینکوں کے پاس ڈیو ہے اس میں ان کو وقفہ دیا جائے اور ان کو کمرشل یعنی لون دیے جائیں جو کہ بہت آسان شرائط کے اوپر ہوں چوتھی چیز جو ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی متاثر شدہ لوگ ہیں یا جو لوگ ویسے بھی اقتصادی طور پر کمزور ہیں اس میں ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو ہم اس وقت جو ہے مانیٹری یا مالی امداد دینے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی پچاس لاکھ لوگوں کو یہ امداد دی جا رہی ہے تو ہم ستر لاکھ مزید لوگوں کو یہ امداد دینے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے تین ہزار روپے مہنا ہوگی چار مہینے کے لیے تو اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا وہ تقریباً ایک سو پچاس ارب روپے بنے گا مہینے کے لیے